موسیقی موسیقی نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاقرامان جس طریقے سے مدیہ پردیش کی سیاست میں لگاتار کہنے کہیں کرونا والے معاملے کورے کر راجنیتی گرماتی ہوئی نظر آرہی ہے اور ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ نرتم مشرا کے دوارہ جو بیان دیئے گئے ہیں اس بیان پر کانگریز کی طرف سے پلٹوار بھی کیا جا سکتے ہیں اب ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سمیں جو ترادیتی سندیا کو لے کر بھی چرچائیں ہو رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کانگریز پارٹیز پورے مدے کو لے کر کئی نہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی کو گیرنے کی کوشش ضرور کرے گے لیکن اس سے پہلے کے آگے بات کریں پہلے آپ اس بیان کو سنیے جو نرتم مشرا کے دوارہ دیئے گئے ہیں جس بیان کے بعد مدی پردیش کی سیاست گرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے سنیے رہا ہے کوئی کیس نہیں آیا ہے ٹھیک ہو کر اپنے گھروں اور گنتب کی اور جانے والی سنکھیا بھی سنیے ہیں جو برطمان میں پردیش کے اندر ایکٹیو کیس ہیں وہ پانچ ہیں جو سیمپل کلیکشن پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا گیا ہے وہ پیسٹ لوگوں کا سیمپل کلیکشن کیا گیا ہے سنکرمن در کی سنکھیا برطمان میں سون ہے جبکہ رکربی در کی سنکھیا ہماری انٹھانوے پوائنٹ سات بنی ہوئی ہے جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں پولیس کریمیوں کے سنکرمن کی سنکھیا سون ہے پولیس کرمی کے ایکٹیو کیس کی سنکھیا سون ہے جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ویکسینیشن ہوا ہے وہ نو سو اکتر لوگوں کا ویکسینیشن سمپون مدیپردیش میں ہوا ہے آج تک جو کل ویکسینیشن ہوا ہے سمپون مدیپردیش میں وہ تیرہ کروڑ پیتیس لاکھ نواسی ہجار تین سو ساٹھ لوگوں کا ویکسینیشن ہوا ہے دو لیب اس کے لیے ادکت کر دیئے نئے ویریانٹ کی دشتی سے ایک ڈی آر ڈی لیب گوالیر ہے اور ایک ایمس بھوپال ہے جو جنومس کا سکینس ایک پتہ لگانے کو سمپون مدیپردیش میں سی اے میچو کو ایلیٹ پر رکھا ہے کہ جو بھی سیمپل لیتے ہیں اور کوئی پوزیٹیو آتا ہے تو جو ویریانٹ ہے اس کے بارے میں پورا فولو اپ کریں مانی پردان منطری جی نے بھی اپیل کیے کہ کوویٹ انکول بیوہار سبھی لوگ کریں یہ کمپلسری نہیں ہے پر ایڈوائیجری ہے کہ ماسک لگائیں دوری بنا کے رکھیں جسٹینٹ کا پالن کریں جو کوویٹ انکول بیوہار ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے ایڈوائیجری یہ سلاح ہے آپ کو آپ نے پہلے ان کا وہ بیان ٹی وی پہ بہت چلا تھا کہ میں بیدان سبا میں کیا بی جے پی کی بکواس سننے جاؤں اب تو ان نے صد کر دیا نہیں آکے کہ کانگریس نے جو عویسواس پرستاؤ رکھا تھا وہی بکواس تھا اور اس لیے اس بکواس کو سننے نہیں آئے ہوں گے میں آئے تک نہیں سمجھ پایا کہ آخر گوبین سننگ جی کا قصور کیا تھا آپ کا پورا گھٹ ان کو بیدان سبا کی اندر ڈیمورلائج کرنے میں اور فیل کرنے پہ اتارو تھا میں نے بولا بھی ریکارڈ میں ہے گوبین سننگ جی کا قصور جو میرے کو سمجھ میں آیا وہ اتنا تھا کہ وہ دلی درباری نہیں تھے نہ ہی وہ سونیا جی کے تیسرے بیٹے تھے نہ ہی وہ پیج تھیری کلچر کے جینے والے تھے ایک کسان کا بیٹا تھا گاؤں سے راجنیتی کرتا ہوا اپنی راجنیتک تپشہ سے سن نبی سے لگاتا اجے جیتا ہوا آ رہا تھا آپ کی گھٹنے تو تھاکور کے ہاتھی کاٹ دی میری بھیٹ ہوئی تھی ان سے میں نے ان کا ڈیڑھ گھنٹے کا دھارا پروہ ادوودن کی کلپنگ بھی دیکھئے اور جس طرح ایسے ان نے ہماری سنسکرتی کو ہماری سبیتہ کو ہماری راشتیتہ کو چنہنکت کرتے ہوئے راشتباد کی چرچہ کی واسطم میں عدبت اور انکرنی تھی میں نے اس میں کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا اتنا بھابک اور اچھا ان کا ادوودن تھا دیش کا یشوگان اور سینکوں کا سممان ان کے پورے کے پورے بھاسن میں اس بڑے بران کے سننے کے بعد کم سکم اتنا سپشٹ ہو گیا ہوگا کہ مدی پردیش میں اب اس مدے کو لے کر راجنی تھی زیادہ دنوں تک چلنے والی اور کانگریز پارٹی ویپکش کے نیتے اس بڑے مدے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو بھی گھیرے گی اور ساتھی نرتم مشرا سے بھی جواب مانگا جائے گا کہ دراصل اس طریقے کی بیان بازی کو کرنے کے بعد ان کو حاصل کیا ہوتا ہے اور ساتھی کیا راہل گاندی پر جس طریقے سے انہوں نے پلٹ وار کیا ہے اس کے شخص بھی ان کے پاس موجود ہے یا پھر اسی طریقے سے بیان بازی کر وہ لگتا راجنی تھی میں سرخیاں بٹوڑنے کا کام کرتے ہیں اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے انکشنل نیوز کو دھنیواز موسیقی